اور ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں چولستانی بہنوں کے جانا گاؤں ایتیاری ادھر کی بھی ہے اور یہاں پر بالٹیں رکھنے ہیں لسی کے لیے آئیشہ نے کہا کہ مجھے لسی چاہیے تو سب سے پر ادھر بالٹیں رکھتے ہیں اور پھر چلتے ہیں گاؤں اور یہاں پر دعا بھی میرے ساتھ آ رہی ہے اور یہ بالٹیں ادھر رکھنے ہیں ایک ہماری ایک آئیشہ کے لیے لسی کے لیے یہ جب ہم لوگ واپسی آتے ہیں نا تو لسی جو نا بہت مزا کرتی ہے نا دوپہر کو کانے کے ساتھ ٹھنڈی لسی گرمی بھی بھگاتی ہے اور ہاتھ میرے اس طرح لال ہو گئے ہیں یہ دیکھیں الرجی ہو گئی ہے ہاتھوں میں نا اس کی گمار کی وجہ سے بھینڈی کی وجہ سے اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں ان کی جگہ کا کام شروع ہو رہا ہے اتنے دنوں سے میں آئی انہیں ابھی بھی بس یہاں سے سائیڈ سے بالٹیں دے کر بس جل جاؤں گی واپسی آئی تو ان کے گھر جائیں گے اوہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی دیکھیں یہ تو بہت بھرہ بھرہ جا رہا ہے پانی ادھر لگتا ہے پانی اور بھائی کریم کام کر رہے ہیں زیلاور کے ساتھ کھلو جاؤں کھلو 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 تو یہاں پر لسی میں نے دے دیا میں نے کہا گھر جا کے نا فوزیا سے کہنا کہ وہ اس میں ڈال دے گی بوتل میں سیما بھی قرآن پاک پڑھ کے آگی جاؤں جب جلدی دے کر آؤ بس تو ان لوگ جا رہے ہیں اور یہ دیکھیں بھی آجا تو آجا چلیں آج 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 اور یہاں پر دیکھیں گرما گرم روٹییں بڑھ رہی تھی تو اسی سترہ نے مکھا نکالا میں نے پیڑے بنا رہی یہاں پر اور یہ اس طرح روٹییں بنتی ہیں بس یہ تھوڑا سا رہ گیا میں نے کہا بناو میں جا رہی اوہ یہ دیکھیں ریبٹ کٹ بلکل چھوٹا سا بچہ بچے بھی یہ نکلے ہوئے ہیں باہر بڑے نکلے ہو بچے بھی اور یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے تو کافی ہوئے ہیں مجھے نہیں پتا تھا یہ دیکھیں اس کے نیچے بھی ہے یہ بھی ہے بلکل چھوٹا سا اسلام علیکم کیسے ہم آجوٹو فیملی دعا کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں الحمدللہ اللہ پاک کا شکر اللہ پاک کرے آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ ہستے اور مسکراتے ہوئے اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں آمین سم آمین ہمارے لوگ کا یہی سے سٹارٹ ہے صبح صبح ماشاءاللہ سب لوگ جو اپنے کاروبار کو لگے ہوئے ہیں کوئی برف کا کاروبار کرتا ہے تو کوئی کیا تو یہاں سے ہم لوگ دلواتے ہیں صبح صبح جنہ پانی شانی لگ رہے ہیں یہ جگہ جنہی ہو جائے گی جنہی کیلئے لوگ جنہی صاف ستری کرتے ہیں یہ ٹھنڈائی ریڈی کریں گے یہ بھائی بھی ادھر ہی ہے تو یہ ماشاءاللہ کمان کی بھی جائے بھی ہو گیا پانی بھی لگیا ہے یہاں کا کام ہو گیا ختم اور اس کی بھی جائے بھی اس کو کل پانی لگا تھا تو اس کا پانی بھی کل شام کرنے کمان ہو گیا تھا ہمارا بھی یہ تھا پیدت کہ دیکھیں اس نے گھاس بھی بنا گیا ہمارے لکائیں بھی ریڈی ہیں اور یہاں پر بھی کمان دیتی ہیں اور پلیٹے جہاں نا پرسوں سیدھا رہے ہیں میرے کزن کا یہ جو کماند ہے نا یہ ابھی پیچ ہو رہا ہے اس کا مجھے لگتا ہے کل کو ختم ہو گیا ہے اور آج ہمارا پانی سٹارٹ ہوگا ابھی تو دیرے اس کو چلنے میں آج ہم نے توڑنی اگوار ابھی ہمارے لوگ کی جو نا اب لگ تو رہے ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے ہی توڑ لیتے ہیں گاؤں میں نا یہ دیکھیں ماشاءاللہ میں نے تو دیکھے ہی نہیں ہوئے 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 لگتا ہے کہ کسی کو کسی کو نہیں ضرورت پڑی Soft یہ دیکھیں یہ آٹے والے ہاتھ بھی یہ نا تو یہ ماشاءاللہ یہ بھی لگا ہوئے اس میں حarı چھوٹے چھوٹے خوان جن سبھا سبھا جو فریشنیس ہے یہاں پر میں آپ کو کیا پر اٹھنڈی پور سکون ہوا چل رہی ہے اور ٹماتر جو ہے نا یہ میری سسٹر ہے نا فیروزا سسٹر نے کہا تھا آپنا لکڑی دیں تو لکڑی کیا دیں یہ جیسی تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں گاؤں میں آپ کو پتہ یہ کہ شام کو جانا سبزی کا جسے ٹماتر پیاز کوئی نہیں لیتے پیاز بھی یہاں سے نکال لیتے ہیں اور ٹماتر یہاں سے توڑ لیتے ہیں ابھی ہری میرچیں تھوڑی ہی تھی تو توڑنا بھی سٹارٹ ہو گئے تو چلو کوئی نہیں ہے ابھی آج بینوں نے کھانے اور کل بینوں نے کھانے مل کر کھائیں گے تو یہ بینگن تھوڑا سا یہ دیکھیں اور یہ اس طرح کا لگا ہوا ہے یہ پتہ نہیں کون سا کلر ہے بینگن کا اور یہ دیکھیں یہ پیاز میں یہاں تک گوڑی ہے آگے جانا گھاس تو یہ میرے کزن نے گوڑی کیا ماشاءاللہ نظر بھی آ رہا ہے اس سائیڈ پر نہیں ہوئی کچھ رہ گیا تو یہاں پر ہو گئی گوڑی چلو اچھا ہوا آگئی تو موسیقی موسیقی موسیقا 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 تو اس نے کہا نہیں تو آج یہ جا رہے تھے میں نے کہا چلو آپ کو فریش بھندی توڑ کے دیتیوں پوپو کے لیے لے جائیں تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ دیکھیں یہ آج گوار ہوئی ہے فریش فریش ابھی اور بھی توڑ رہے تھوڑی سی رہتی ہے تقریباً کلو ڈیو جی اور میں نکلے گی ہمار کے کام چیک کرے کیسے پانی پی رہے ہیں اور یہاں پر بھائی نے اس کماد کو پانی لگایا ہوا ہے اور میری ہسپن گئے ہیں گھر گھاس ڈالنے ہمار نے جو کٹا تھا وہ بچھنوں کے لیے ڈالنے گئے ہیں گھر کہ میں ان کو ٹوکا کر کے نہ ڈال کے آتا ہوں کھرلی میں تو وہ ابھی جو نہ پھر سے چنائی ہو رہی ہے گوار کی گوار جو نہ کھیلے میں ختم نہیں ہو رہے تو آج دعا کرتے ہیں کہ جلدی ختم ہو جا اور جلدی گھر جائیں بس بس ابھی جو نہ یہاں سے پیتے ہیں پانی کیونکہ آج ہم لوگ برف نہیں لائے پہلے تو ہاتھ دھوتے ہیں چلو ادھر چھاؤں پہ بیٹھو چلو شاہب باش لے جو سمیہ کو بھی لے جاؤ آتی ہے جا آج سمیہ بہو چلو ہوئے دعا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری اپنی مرچی اور اس کے اوپر بھی لگی ہوئی ہے اور اس کے اوپر بھی لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں اور اس کے اوپر بھی لگی ہوئی ہے اور ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں یہ بھی آگئی ہے رمچForum میری دیکھیں دیکھیں گزی بیٹھیں گزی بھی Our urac تو جہاں پر آگے ہمارا ناشتہ یہ ہے ہمارا دیسی ناشتہ یہ ہے روٹییں اور یہ ہے لسی تھنڈی تھنڈی برف والی اور یہ ہے بھائی ہری مرچی بھونی ہوئی اور یہ رہی کھیریں نمک اور بھی یہ دیکھیں بھائی مٹی کا جو ہمارے ہاں بولتے ہیں ہوا جھلوڑا اور مجھے بھولتے ہیں بھگولا بھولتے ہیں پتہ نہیں کیا اس طرح مٹی جو بہت دھول اڑا رہی ہوتی ہے کچھرا ساتھ میں ابھی کم ہو گیا پہلے بہت زیادہ تھا تو بولتے ہیں اس میں نا اللہ لوگ کھیلتے ہیں آپ پتہ نہیں کہاں چلا گیا اس میں جو بھی چیز آئے نا بہت تیز ہوا جانا اڑاتی اوپر اور بھی ماشاء اللہ سب نے مل کر کھانا کھا لیا ابھی چلتے ہیں بھائی جمیل نے کہا تھا کہ میں آج جانا مجھے چاہیے پالک تو اس کے لئے پالک کرتے ہیں ابھی تو وہ گھر چلے گیا انہوں نے کہا میں واپسی آؤں گا آج ہم لوگ جانا ہے ہمیں جانا ہے فتح پور کمال تو ہم لوگ ادھر جائیں گے تو ادھر پالک لے کر جائیں گے تو یہ دیکھیں کمال کی بھی جائی کے لئے کمال پہلے گاڑی پر اس طرح پھیلاتے ہیں پوری زمین میں بعد میں آئیں گے لیبر لیبر آئے گی جو لیڈیس بچے سب مل کر جانا پھر کھیلوں میں جانا ہے کمال کی بھی جائی کریں گے بھی جا کھلا رہے ہیں زمین میں پھیلا رہے ہیں بھی جا تو یہاں پر میں نے بھائی جمیل کے لئے جانا یہ دیکھیں فریش فریش پالک تو آج آنٹی بھی پالک لے کے جا رہی ہیں باقی نالوکی ہری توری توڑ کے گئے ہیں اور یہاں پر میں نے فریش دھنیاں بھی لے گیا گھر جانے لگے تو مجھے یاد ہے میرے جوتے تو ادھر یہاں کہیں آپ پتہ نہیں کہ ہیں کہاں تو ادھر پڑے ہیں یہاں پر صبح آتے ہیں پھر اتار کے رکھ دیتے ہیں بھئی یہ بھی نراز ہوں گے کہ دیر لگا رہی ہو پہلے جوانا گوارہ لگ کی ہے یہ ادھر رکھی ہے ساپ ستری کر کے نا یہ چھج کی ہیلپ سے میں نے کچھرا نکال دیا ہے اور یہ لوکی خود کیلئے رکھ رہے ہیں اور یہ سبزی جانا جا رہی ہے چولستان بھنڈی بھی جا رہی ہے ہری توری بھی اور لوکی بھی جا رہے ہیں ادھر اور گمار بھی بہتر آپ گئے تھے شہر اور یہ دیکھیں یہ تربوز لائے اور بھی آج یہ جا رہے ہیں پھر سے چولستان میں نے کپڑے ستری کر دیا ساتھ میں بنائیں بھی ہے ابھی زاربن ڈالتے ہیں ان کو دیتے ہیں کپڑے تو ابھی جو نا جیے جناب ہو چکے ہیں چولستان جانے کے لیے اور آج شام کو واپس آنا ہے کہ نہیں آنا آٹھ دن میں بہی رہا ہوں چولو ٹھیک ہے اس لیے اتنی ساری سبزی لے کے جا رہے ہیں یہ بنا بنا کے کھائیں گے ابھی جو نا اس بھنڈی گوار اس میں بھنڈی بھی ہے نیچے گوار بھی ہے یہ جائے گی پھپو کے گھر اور یہ جائے گی ان کے دوست ہیں سدام ان کے گھر ان کی بھی دو فیمنی ہے ہاری توری ان کو بھیجیں گے یہ تقریبا پانچ چھے کلو کے برابر ہے تو ابھی ابھی ہے ہماری مویشوں کی باری کھانے پینے کیکو ہم لوگ سو گئے تھے جیسی میری ہسپن گئے ہیں اس کے بعد میں ابھی اٹھے ہوں تو ابھی جو نا مویشوں کا ٹائم ہے مویشوں کو ابھی جو نا نکالتے ہیں باہر اور یہ کلفی والا باہر ہے تو یہ لوگ لے رہے ہیں کلفی دا کلفی دکھا ارے واہ چلو در چلو گابے باہر آئیں گے پھر ماریں گے نہیں تو جا بھاگ 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 اور بھی مویشوں کا نمک ختم ہوگے تو ابھی جو نا دکان پر کھون کے تو بچایا ہے نمک دینے مجھے تو مجھے تو مجھے چھوٹے 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 توکری ہمیں نے بڑے کہا تھا تو یہ جو گتاوا بنا رہی ہوں نا آٹے والا اس میں ایک کروڑا ڈالیں گے اس سے تھوڑا پانی نمکین ہوگا نا اور آٹے والا پانی بھی ٹھنڈا ہوتا ہے تھوڑا نمکین ہوتا نا تو ان کو چٹ پٹا لگتا ہے تو جلدی سے پی لیتے تو ماشاءاللہ بھی آگئے ہیں باہر گرمی بہت ہے بہت گرمی اندر اور پھر اتنے دن اسے جو پنکھا بننے کے لئے دیا تھا جو اس دن بارش میں نہا رہا تھا فینلی اس کے اللہ نے سننی وہ بن گئے ہیں آج جو نا یہاں پر فیٹ کریں گے یہاں سے برامدے سے ہوا وغیرہ بھی آتی ہے کبھی گوار جاسے بارش وغیرہ ہوتی ہے تو یہاں پر سوتے ہیں تو بھائی آئے لگانے کے لئے پنکھا اور چایا پھائی جو نا اس طرح کھڑی کی ہوئی ہے پڑھ کر آگئی قرآن شریف علی باجے نے کچھ کہا آج گوہر بھیجی تمہیں کچھ کہا اچھی ہے بھائی اچھی ہے تازی فریش بنا بھی لی کیونکہ ہم لوگ جیسے ہی آئے تھے نا اس وقت ہی میں نے بھیج دی جیسے آپ کے پاپا گئے تھے نا سبزی والے انکل کو سبزی دینے اسی وقت ہی میں نے بھیج دی تھی ان کے پاس بھی چلیں ٹھیک ہے تو بھئی یہ دیکھیں ہمارا جو نا یہ والا ہوک بولتے ہیں پتہ نہیں کیا یہ لگ چکا ہے پنکھا ہے تو ابھی کوئی در میں پنکھا بھی یہاں پر فیٹ ہو جائے تو یہاں پر ابھی جو نا اس کی فیٹنگ ہو رہی ہے اس کے پر جو نا سیٹ ہو رہے ہیں ابھی اور بھی گھر کی ایک ایک چیز جو نا مجھے ہی سیٹ کروانی پڑتے کیونکہ میرے ہسپنن کو جو نا گاؤں سے ہی نہیں فرصت ملتی جیسے یہ کھر لیا اس کی یہ حالات ہے کہ یہاں سے کچھ بھی ہونا تو یہ دیکھیں گھاس سب جو نا نیچے چلا جاتا ہے یہاں سے اتنا بڑا جو نا اس کا یہ دیکھیں اتنا بڑا سراغ ہے تو آج جو نا ابھی میں نے وہ درخان جو ہوتے ہیں بھائی ان پول ہے کہ یہاں پر نیچے پھٹیاں لگا دیں تو ابھی جو نا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ ابھی ناپ لے کے گئے بھائی تو ابھی کہہ رہا کہ آدھے گھنٹے تک میں آؤں گا تو دیکھتے ہیں یہ کبھی کرنا جلدی ہے دیکھیں اس نے آج پھر سے چوٹ کھائی ہے اس والے بچھرے نے یہ دیکھیں تو یہ جو نا سیٹ ہو گیا ہے اب جو نا یہاں پر سیٹ کرنا ہے اور پھر سے اس چار پائی کی مدد سے اوپر چلیں گے بھائی تو جب سے میں اس گھر میں ہونا پہلی بار میں نے یہاں پر پنکھا لگوایا ہے دیکھتے ہیں یہاں پر کیا رونک لگاتا ہے اور ما شاہ اللہ یہ دیکھیں ہمارا پنکھا چلنا بھی سٹارٹ ہو گیا چلیں جب میرے ہسمن گاؤں سے آئیں گے گرمی میں تو یہاں پر تھنڈی تھنڈی ہوا کے نیچے آ کر بیٹھیں گے تو بہت دعا کریں گے دل سے میرے لیے اور بھی گھر میں جو ہے نا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے ہمارے گھر میں اور یہ والا پنکھا بھی خراب ہے اس کو بھی سیٹ کروانا ہے بھی تو یہ اس کی نتار نکلی تھی یہاں سے یہ بھی لگ گیا اب یہ بھی چل رہا ہے یہ بھی ٹھیک ہو گیا اور بھئی گاؤں رہنے کا یہ ہے کہ پھر میرے گھر کے کام نہیں ہوتے اگر میں گاؤں میں جاتی ہوں گاؤں کے کام ہسمن کے ساتھ ہیلپ کرتے ہیں میرے گھر کے کام بلکل نہیں ہوتے جیسے یہ پنکھیں خراب ہوئے پڑے تھے بھی تک نہیں بنایا بس کولار پنکھا جو لیا وہی نیچے چلاتے ہیں بچے دن میں جیسے سکول سے واپس آتے ہیں تو آج ہونا یہ والا اس روح میں اب جب سے یہ صندوقیں اگرہ شفٹ کرنے بہت زیادہ جرمی ہوگی رہے پینے کا چلار پنکھ ہی بنوار رہتے ہیں یہ سارے اور بتا ہے اس کا جہنا مسئلے کو زیادہ گھم بھی رہے اس لئے اس کو نیچے اتار لیا گیا ہے تو بھائی بتا رہے ہیں اے سی ڈی سی کے کوئی کارڈ کا چکرد ہے وہ چینج ہوتا ہے شاید ابھی یہ جائے گا شور دکان پر جہاں پر یہ پجلی کی بیرنگ ہوتا ہے اس کی ہوگی پھر رپی ہیں شبیہ نکال باقی پنکھا ہی داری رکھیں گے تو بس کام ہو گیا پھر سے کل لائیں گے بھائی امار اجلے یہ بھی شوکہ بنا رہے کیا ہو گیا پجلی یہ سیٹ ہو رہی ہے کھرلی اس طرح پھٹیاں میں کبھی لگیں پھٹیاں بنا کر رکھتا بھی ہیں یہ اور یہ دیکھیں اتنے سارے کل پتریاں اور یہ پھٹیاں لائے ہیں لگانے کے لیے تو یہ اس طرح اب جو نکال لگائیں گے اس کو نا یہاں اندر والی بھی سیٹ ہو گئے نا اب یہ بچھلے اندر باہر ابھی جو نا میں نے کہہ دیا ہے یہ جو بھائی ہے تھا نا ان کی دکان کا بھی کام ہو رہا ہے میں نے کہا یہ مجھے گیٹ بنوانا ہے تو اب جو نا مستری کو کل ادھر بھیج دیجئے اور دیکھ لیں گے کہ کتنا اس کے اوپر خرچہ آتا ہے دوبارہ سے جو نا اس کو میں نے پھر سے گیٹ بنوانا ہے مجھے راجو کو دیکھ لیں راجو اور بھائی یہاں پر رات کے آٹھ بج رہے ہیں اور ابھی جو نا ہمارے رشتے دار جو نا وہ میں انوائٹ کی ہے پتہ نہیں کیوں اللہ خیر کرے بلایا کہ نہیں آپ آئیں ابھی تو میں نے کہا چلو میرے ہسپن کو بھی پہلے بلا لیا وہ تو ادھر ہی تھے گاؤں میں لیکن اب مجھے بلایا کہ آپ آ جائیں دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کے بغیر میں جائے نہیں سکتی نا پہ جو دیکھیں کتنی رات ہوتی ہے ابھی آگئے ماموں کے گھر تو ماشاءاللہ یہاں پر پتہ کیا تھا انہوں نے کھانا بنایا تھا تو ہمیں انوائٹ کیا کھانے کے لیے میں در گئی میں نے کہا اتنی رات کو کیوں بلا رہے ہیں تو یہاں پر یہ جناب آگے بسم اللہ در کے دو تو بس ابھی جا رہے ہیں گھر باپس چلو بیٹھو دو دو نید آرہی اب چلو باپس